اے سریکستان صوبے دی آواز حکمال علی عرفان سیال دی آواز نہیں اے ایتھو دے بچے بچے دی آواز ہے ایتھو دے ہر قوم دی آواز ہے ہر شخص دی آواز ہے کہ کہیں صورت میں ایسا طور پر نال نہیں رانتے رانچان دے ایسا کو ہون آنچ کرو یہ واحد حال ہے واحد حال ہے تو بھی بھرا آنچ تھی دیر آن دن ایسا بھی طور نال نہیں رائے سکتے کیونکہ تو ساں والو آنچ کتی ہے ایسا کو والو آنچ کبول کہنی ایسا کو برابر دا ایسا چاہی دیا ایسا کو آنچ کرو ایسا کو سریکستان صوبہ جاؤ جاؤں بھی اس ساڑا مطالبہ نامنے گیا ایدھ اقلاب ہر گلی ہر پینڈ ہر جگہ تے بچے 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 ایدھ اقلاب انشاءاللہ اس تحریق دا ایسا بانسی اور ایسا انشاءاللہ اے تیڑا ہے سریکستان ہون لائے کے رسائیں انشاءاللہ پہلے نارا ہوندائی کہ ایساں قیدی تخت لاہور دے میں ایساں سریکستان دے واسطے اساں حکوم اساں حکوم پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی جنرل سیکٹری حاجی نظیر احمد کٹپال گانگا عدبی اکیڈمی کے چیئرمین اور کالم نگار جام ایم ڈی گانگا فلم ڈیریکٹر ایم صدیق اجا نے زلہ جھنگ کا خیر سگالی دورہ کیا وفد کے آزاز میں انجینئر محمد طیب سیال نے شورکورٹ میں ظہرانہ دیا وفد نے معروف دینی درسگاہ بدرسہ عثمانیہ کا وزٹ بھی کیا میونسپل کمیٹی گارڈ ماہ راجہ کے چیئرمین ماہر علی عرفان سیال کی جانب سے رحمیار خان کے وفد کے آزاز میں اشایہ دیا گیا عصد علی رضا سیال ایڈوگیٹ نے مہمانوں کو سرائی کی عجر کے پہنا کر خوش آمدید کہا سیال مین کے حمرہ صوفی بزرگ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی سیال ہوس گارڈ موڑ میں اشاک ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی اور سماجی اور علمی و عدبی شخصیات نے سرائی کی صوبے کے حوالے سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریکستان صوبے دی آواز حکمار علی عرفان سیال دی آواز نہیں ای ایتھو دے بچے بچے دی آواز ہے ایتھو دے ہر قوم دی آواز ہے ہر شخص دی آواز ہے تو سی ویکسو انشاءاللہ اس شہر اچھ اینا گاؤں اچھ اس تسیل اچھ اس زیل اچھ ہر جگہ تے ہر طرف لوگ کھڑے ہو سن اور سرائی کی صوبے دی آواز بڑھ سن تے سانو تک تے لاہور سانا بڑا استحال کیتا ہے سانو نہیں چاہیتا سانو ہر لحاظ نال سرائی کی صوبہ سوٹ کرتا ہے اور اس سینے دے حق کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں کو بلی خوشی تھی ہے کہ زلہ جھنگ دے دوستان جڑے انہ کو میں ملیاں تو سب تو بلی خوشی تھی ہے کہ پہلے ہی اسے دنوں تیار ان کے اسان ملتان دے نالوں اسان سرائی کیستان دے نالوں میں آج مہار سہبان کو دعوت دیتی ہے مہار سہبان نے کھلے دلنا دعوت قبول کیتی ہے سرائی کیستان تحریک دا حصہ بنے میں انہوں کو مبارک بات دینا میں اسرائی کی پارٹیاں کو مبارک بات دینا کہ جھنگ دے دوستان جڑے ہو تو انہوں نے نال ہیں انشاءاللہ ساری تحریک ہے جڑی بڑی کامیاب بیسی جھنگ تو ہی انشاءاللہ انقلاب ہو سے میں کوئی خوشی ہے کہ جھنگ دے دوستان جڑے وہ سارا حصہ ہیں انہوں نے احساس ہے کہ جھنگ وہ محروم رکھا گئے ملتان دی طرح دراغازی خان راجن پر رہی میار خان دی طرح یہ محرومیاں ہی ہیں جنہیں ایسا کو سوبے دی آواز مجبور کتے سوبے دی آواز ہی تھا ہے کہ محرومیاں وجہ بنے اٹھو گر تب 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 بلی وجہ ساری پہچان دیئے اگر سارے زبانے کو پہچان دیتی بن سکتے تو والسرائی کی نے کیا جرم کی تے والسرائی کی کتھو لسانی مسئلہ بن گیا ہر صوبہ لسانی ہے لہذا اسا کو بھی لسانی حق ملنا چاہتے ہیں اسارا بھی ناس ریکستان ہونا چاہتے ہیں اسارے کلچر ہکے جھانگ دا کلچر رہی میار خان دا کلچر منطان دا کلچر بھارپور دا کلچر ایک ہوئی ہے اسارے رسمہ سایاں سیم ان اسارے پنجاب دے نال کوئی رسمہ نہیں مل دیا لہذا اسا کو ہکتاں زبان دی بیشتے روزہ نمبر پہچان دی بیشتے نال اسا کو اسارے محرومیں دی بیشتے اگر اسارے صوبہ اپنا ہو سے اسارے بجٹ ایک مقصوص ہو سے اسارے علاقہ امیر علاقہ ہے جڑا کے گندم تو آپ اُڑے دے ایتھو کبا مل دیے ایتھو گنا مل دے ایتھو محصولات مل دیں لیکن اسا اسارے سارا حق چاہ کریں تیلاہور کے خرچ کا نتاوے دے اپر پنجاب کے خرچ کا نتاوے دے اسا آخر کیا ظلم کی تے اسا ہی انسانے سے اسا بھیرائے سے توہرے تو والا ہر بھیرائے دا اولاد دے برابر دا کرچ ہونا چاہتے ہیں جبکہ یہ میں کہنی اسا ایسے جڑے محروم ہے سے تسا یہ چڑھا اتھا موٹر روے بڑھاؤ تسا اتھا کے گرین ٹرین چلاو جنہ کو اربی روپے ہیں کرسے چو کرسا توہرہ لاہور دا سود اسا بھروں کس واستے اسا کو برابر دا عبادی دے حسابتے حق ملنا چاہتے ہیں اسا سا رہے چڑھا آجیاں وقت سارا سو بابان میں سے اسا رہا فوج دا کوٹا بھیانتی ہوئے سے سارا جسٹس کوٹا آئیتی ہوئے سے اسا رہے سیاد خرچ الگتی ہوئے سے اسا روڑے دا خرچ الگتی ہوئے سے اسا خوش خوشحالتی ہوئے سے اسا رہے نوکرے سارا اپر پنجاب گھنویں دے سارا علاقے سارے محروم ہیں یہ واستے اسا چاہدے اسے کہ کئی صورت میں اسا تورا لان نہیں رہتے ران چاہدے اسا کو انجھ کرو یہ واحد حال ہے واحد حال ہے تو بھرا انجھ تھی تیران دن اسا بھی تورا لان نہیں رہ سکتے کیونکہ تسا والوانج کیتی ہے اسا کو والوانج قبول کہنی اسا کو برابر دائیسہ چاہدے اسا کو انجھ کرو اسا کو سرہکستان سو بجو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تھے میں جام صاحب نظیر صاحب ساڑھا علاقہ سرہکستان ہر حساب نال بولی دائی صاحب ایک ہو رہن سیند بسم و رواج ہر چیز دے حساب نال سرہکستان سوٹ رہے ہیں تخت لاہور نے ہمیشہ ساڑھا استحصال کیتا ہے ساڑھے بچے آجا کر بڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سکول نہیں ملتا کوئی بگر بیمار اندت انہوں نے اسپادا نہیں ملتا سارا جو بجٹ ہے وہ سارا ہوتے لہورہ لے لائے کے جا رہے ہیں سانگو دا کوئی ایک پرسن فیدہ نہیں کہ ہون جڑے حالات پیدا ہو گئے ہونٹھے ہر بچہ ہر پورے وستی گاؤں سارے جتنے ہیں ان پر ہر ایک دیواز ہے کہ ساڑھا سرہکستان چاہیے لائے اور اگر ہونویں یہ ساڑھا مطالبہ نہ منایا گیا یہ دے خلاف ہر گلی ہر پرنڈ ہر جگہ تے بچہ بچہ یہ دے خلاف انشاءاللہ اس تحریک دا اس سر بند سے یہ رسائن چلا یہ جڑا ہے سراکستان ہون لائے کے رسائن یہ دے پہلے نارا ہون دائی کہ اساں قیدی تخت لاہور دے میں اساں ہون باغی تخت لاہور دے ہیں کہ کہیں بھی خیتے نال کہیں بھی قومنے نال جملے ظلم اور زیادتی کرے سو مسلسل انہا استحصال کرے سو انہیں حقوق غصب کرے سو ان کو دبے سو تہیک ٹائمیں گھون دیئے برداشت دیوے ہی کہا دونیئے آج جھنگ دے گھر مہراجہ دے برامے دی جڑی آوازیں دراصل ان تخت لاہور دا جڑائی خطے دا استحصال کی تے جڑے حقوق غصب تھی نہیں ہیں انہیں خلاف آوازیں جتاں تک سوبے دی گالے شناخ دی گالے اے اسلام دا اللہ تعالی دا فرمانے اللہ دے نبی دا فرمانے اے قبائل اے قبائلے نیا شناخت اللہ نیا عطا کردہ ہیں والا کوئی طاقت و کیڑھ ہیں جڑے ہیں اللہ دے بیتے ہوئے اختیار کو اللہ دے بیتے ہوئے ایک شناخت کو سلب کریں جن کسیں جن کہیں گنوں سادھا خیتہ ہے سادھا سوبے انہاں ناں رکھن نہاں کا ساپوں ہیں کہیں بے گوں نہیں اے لوگاں دی آواز کو سنیا ہنجے سمجھا ہنجے اے پاکستان سنیا پاکستان ہے اسا ہی دھرتی دے جان نشار لوگ اسا سن نفس ہے دوں اسا پاکستان دی بنیاد دوں اسا پاکستان کو اپنے پیرے دے کھڑا کرانا لے لوگوں اسا پاکستان دی فوڈ باسکیٹ دوں اسا سارے نال اتنا ظلم اور جاتی جنی پائیے اسا اپنا صوبہ منگ دیکھڑے ہوں پاکستان دے اندر صوبہ منگ دیکھڑے ہیں اور جائز مطالبہ جائزگار کو تسلیم کرو حق جو لوگ ہیں سب کو جیون دا حق جو انہاں دی شنافت مطابق جیون دا حق جو انشاءاللہ رحمیہ خان ہوئے جھنگ ہوئے صوبہ سرائکستان دے واسطے اساں حیکون اساں حیکون یہ صوبہ انشاءاللہ تو آپ کو ڈیمرا کنسے اور یہاں پاکستان دے مفاہ دیکھے سرائکستان زندہ بار آپ کو پاکستان دے ملے شکریہ